بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹینٹ کلاس اسلامیہ لازمی کے جو موس ایمپورٹن اینڈ رپیٹر قرآنی آیات ہیں اور احادیث ہیں بہت سے بچوں کے بار بار کومنٹس اور محسنی دار تھے کہ سار جو ٹینٹ کلاس اسلامیہ لازمی کے موس ایمپورٹن اینڈ رپیٹر قرآنی آیات ہیں ان کے اوپر ایک علیہ در سے ویڈیو بنائے تو یہ میرے پاس ٹینٹ کلاس اسلامیہ لازمی کا ایک پاس پیپر ہے اس میں جو آپ کا سوال نمبر چار ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس ٹوٹل جو تین قرآنی آیات دی آتی ہیں ان تینوں میں سے اپنے اپنی مرضی سے کسی دو قرآنی آیات کا ترجمہ لکھنے ہوتا ہے ہر آیت کے چار نمبر ہوتے ہیں اور یہ والا جو آپ کا پورشن ہے سوال نمبر چار کا یہ ٹوٹل آٹھ نمبر کا ہوتا ہے اس کے بعد جو آپ کا حدیث کا پوشن ہوتا ہے سوال نمبر پانچ کے نام سے اس میں آپ کو ایک حدیث دی آتی ہے اس کا اپنے ترجمہ بھی لکھنا ہوتا ہے اور اس حدیث مبارک کی تشریح بھی کرنی ہوتی ہے اور یہ جو ٹوٹل سوال ہوتا ہے آپ کا سوال نمبر پانچ جو ہے یہ صرف تین نمبر کا ہوتا ہے اس میں سے ایک نمبر ترجمہ کے اور دو نمبر جو اس کی تشریح کے ہوتے ہیں اس کو آپ کو اتنا زیادہ ڈیٹیل میں لکھنے کی ضرور نہیں ہے میکسیمم ایک پیج کے اگر آپ یہ لکھے دے تو آپ کو انشاءالتہ اس کے جو ہیں تین نمبر مل جائیں گے تو اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے جو ٹینٹ کلاس اسلامیہ لازمی کی مشہور اور امپورٹنٹ جو قرآنی آیات ہیں جو ہر دفعہ بار بار رپیٹ ہوتی ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بچوں سے روکیسٹ ہے ایک دفعہ دروشی پر کے کومنٹ میں دن لکھ جئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمام بچوں کو ان کی امیدوں سے زیادہ نمبر دے تو یہ قرآنی آیات میں صاحب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پیپر میں جو قرآنی آیات آتی ہیں صورت العذاب میں سے دو پوچھی جاتی ہیں اور صورت الممتحنہ میں سے ایک پوچھی جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ صورت العذاب کی ساری قرآنی آیات کار کے چلے جائیں تو پھر بھی آپ کا جو سوال نمبر چار ہے وہ اٹیمٹ ہو سکتا ہے جبکہ صورت الممتحنہ میں سے صرف اور صرف ایک پوچھی آتی ہے تو جو صورت العذاب ہے اس کی جو most important and most repeated آیت ہیں اس میں آیت نمبر one two four five six twelve fourteen twenty one twenty three twenty seven thirty eight thirty six thirty one forty three forty five forty forty seven forty eight forty nine fifty seven fifty six اور sixty three یہ والی جو صورت العذاب کی مشہور اور most important جو ہیں قرآنی آیت ہیں جبکہ جو صورت ممتہنہ ہے اس میں آیت نمبر ایک پانچ تین دو چھین سات نو دس بارہ اور تیرہ یہ والی جو آیت ہیں یہ most important ہے اور بار بار repeat ہو چکی ہیں جبکہ جو احادیث ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو احادیث نمبر یارہ بارہ تیرہ پندرہ سولہ اٹھارہ انیس اور بیس یہ والی جو احادیث ہیں یہ بہت زیادہ important ہیں انشاءاللہ انہی احادیث میں سے ایک احادیث آئی گی اور انہی آیت میں سے آپ کو total تین آیت آئیں گی جن میں سے آپ نے دو کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے اگر آپ صورت اور احضاب کے آئیت جو آئیت ہیں ان کو اچھی طرح کر کے چلے جائیں تو پھر بھی جو آپ کا سوال نمبر چار ہے آٹھ نمبر کا یہ آپ کا مکمل اٹیمپٹ ہو جائے گا جو بچے بلکل تھوڑے سلو لڑنا رہے جن کو یہ والا جو portion تھوڑا مشکل لگتا ہے ان کے لیے most important جو آئیت ہیں وہ لہیدہ سے نکالی ہوئی ہیں وہ صرف اور صرف یہ جو دس سے بارہ آئیت ہیں ان کو اگر اچھی طرح کر کے چلے جائیں تو پھر بھی وہ ٹیمپ کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی جو آئیت ہے یہ یہاں پہ ایک دی ہوئی ہے آئیت بہت زیادہ important ہے اور most important and repeated آئیت ہے یہ والے چار سوال ہیں یہ آپ کا موضوعاتی مطالعہ میں دیئوں میں بہت important سوال ہے اس کے لیے میں پہلے ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں یہ ان سے میں سوال دیئوں میں یہ چار جو ہیں یہ most important and most repeated جو تفصیلی سوال ہے جو کہ آپ کے پیپر میں پانچ نمبر کرتا ہے جبکہ جو یہ والی آئیت ہے یہ سب سے most important ہے اور جو باقی آئیت ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں حدیث بھی کر دیتا ہوں یہ آئیت نمبر دو آئیت نمبر تین آئیت نمبر چار جو ہے یہ بہت important ہے بہت زیادہ دفعہ repeat ہو چکی ہے آئیت نمبر پانچ اور چھے یہ والی بہت important ہے اس کو لازمی کیجئے گا اس کے بعد جو آپ کی آئیت نمبر ساتھ ہے یہ بار بار repeat ہو چکی ہیں ان کو اچھی طرح کیجئے گا اس کے بعد جو آپ کی most important احادیث ہیں یہ صرف میں نے یہاں پہ پانچ احادیث نکال لیے صرف ان بچوں کے لیے جن کی بالکل تیاری کم ہے یا انہوں نے یہ والا جو portion ہے بہت کم تیار کیا ہوا ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ یہ پانچوں احادیث اگر وہ اچھی طرح سے کار لیں تو انشاءالت اللہ اللہ کے حکم سے ایک احادیث اس میں سے لازمی ان کے پیپر میں آجے گی یہ چاروں جو پانچوں احادیث ہیں بہت زیادہ important ہیں جبکہ جو احادیث نمبر تین احادیث نمبر دو اور احادیث نمبر چار یہ والے جو تین احادیث ہیں یہ most important ہیں اس کو اچھی طرح کیجئے گا اور باقی جو احادیث ہیں ان کو بھی کر کے جائے گا انشاءالت اللہ انہی احادیث میں سے اور انہی قرآنی آیات میں سے آپ کے جو تمام یہ آیت ہیں اور احادیث ہیں وہ لازمی آجے گی اور جن بچوں کی تیاری نہیں ہے موضواتی مطالعہ کی وہ یہ والے جو چار سوال ان کو اچھی طرح کار لے انشاءاللہ ان کا جو سلامیت کا کمپلسری کا جو نیچے سبییکٹی پیپر ہوتا ہے لونگ قویشن کا وہ ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ ٹیمٹ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو ان کے امیدوں سے زیادہ نمبر دے اس کے علاوہ اگر آپ کے جن میں کوئی بھی سوال ہو ہم اسے کمین سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یا رکھیے گا جزاک اللہ اللہ حافظ